ملکل اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے اردو انگلیش اور عربی ان الفاظ کی بولی ہے وہ سارے کے سارے حروفیں جارہی ہیں ہمارے تو پریپوزیشنز کے لیے عربی زبان میں حروفیں جارہ استعمال ہوتے ہیں ایک بات ہوگی اب دیکھیں فرق ورب میں کیسے پڑھتا ہے پریپوزیشنز کے ساتھ زہابہ کا کیا ترجمہ ہوگا کون گیا وہ گیا زہابہ کے ساتھ جب با کی پریپوزیشن لگ جائے با حرفیں جاری ہے نا ہمارا سارے کے سارے حروفیں جارہا پریپوزیشنز کے طور پر استعمال نہیں ہوں کے ذہن میں رکھے گا کچھ ہوں گے اس میں سے ایک ہے با زہابہ کے ساتھ جب با پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ لے گیا چینج آگی نا زہابہ وہ گیا زہابہ بھی وہ لے گیا تو اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کے آیت کا حصہ لکھ رہا ہوں تو اب آپ ترجمہ اس کا دیکھیں کیسے کرتے ہیں اب حرف جارہ کا کام کیا ہوتا ہے اس نے اسم کو حالت جرمے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اپنا کام اسے کرنے ہی کرنا ہے زہاب اللہ بی نوریہم کیا ترجمہ کریں گے اللہ ان کی روشنی لے گیا زہابہ یہاں تکر آپ ترجمہ کریں گے پہلے اتنا حصہ کریں زہابہ وہ گیا زہاب اللہ اللہ گیا لفظی درجمہ اس کا یہ ہوگا آگے آپ دیکھیں گے کہ بی نوریہم باقہ اپنا کام ہو رہا ہے اصل میں کیا تھا نوروہم ان کا نور ٹھیک اچھا ان کا نور جب یہ مفہول کے طور پر آئے گا تو نوراہم ہونا چاہیے تھا لیکن با کی وجہ سے وہ نوریہم ہو گیا اب زہابہ بی کے معنی ہوتے ہیں لے جانا لہٰذا آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں زہاب اللہ بی نوریہم اللہ ان کی روشنی لے گیا وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِن یہ بھی اپنا سیل کر سکتے ہیں وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِن تَرَقَ تَرَقَ اس نے چھوڑ دیا وَتَرَقَهُمْ اور اس نے چھوڑ دیا انہیں فِي ظُلُمَاتِن ایسے اندھیروں میں لا يبصرون وہ دیکھتے نہیں تو یہ زہابہ کے ساتھ باقی پریپوزیشن آئی کس ورب کے ساتھ کونسی پریپوزیشن استعمال ہوگی پھر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمیں یا تو ڈکسٹری بتائے گی یا ہمارا مطالعہ جو ہے یہ ہمیں بتائے گا اس کے لئے کوئی قائدہ کلیہ پکا تھکا نہیں ہے اسی طرح اسی طرح نزالہ وہ اترا نزالہ وہ اترا نزالہ کے ساتھ بھی جب باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے اتارا اس نے نازل کیا ایک نتیجہ شاید آپ کے ذہن میں نکل رہا ہو وہ گیا وہ اترا ایک لازم فیل ہے وہ لے گیا اس نے اتارا متدی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ با حرف جار یہ لازم فیل کو متدی بنانے کے کام بھی آ رہا ہے ایک ریزلٹ آپ اس سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے بھی ریزلٹ ہی ہے لیکن میں زیادہ آپ کے ذہن میں بوجہ بھی فلان نہیں ڈالنا چاہتا تو نزالہ وہ اترا نزالہ بھی اس نے اتارا کس ورک کے ساتھ کونسی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے پھر وہ بات بارا ایک مرتبہ پھر دور آ رہا ہوں تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ ہمیں پتا چلے گا عربی محاورے سے یا ڈکشوری سے غفرہ اس نے بخشا اس کے ساتھ لازمًا اس کے ساتھ لازمًا لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے یہ لازمًا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہاں چلنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں ہی سیڈ ٹو می ہی ٹول می ٹیل کے ساتھ آپ پریپوزیشن ڈیوز کرتے ہیں نہیں کرتے ورب ٹو سے کو آپ پریپوزیشن کے بخیر استعمال کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے نا جب آپ مفہول استعمال کریں گے اوبجیکٹ استعمال کریں گے تو لازمًا آپ ٹو پریپوزیشن ضرور استعمال کریں گے لازمی کرتے ہیں نا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہی سیڈ اس نے کہا یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن جب آپ اوبجیکٹ یوز کریں گے تو پھر ٹو کی پریپوزیشن آپ کو لازمی استعمال کرنے پڑے گی ہی سیڈ ٹو می یہ نہیں کہیں گے ہی سیڈ می لیکن ہی ٹولڈ می کہیں گے ہی ٹولڈ ٹو می نہیں کہیں گے یہ ہے کہ نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلا کہ ورب ٹو سے کے ساتھ آپ لازمًا ٹو کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ غفرہ کے بعد لازمًا لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے آپ اس کو ویڈاوڈ پریپوزیشن استعمال نہیں کر سکتے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں نا دیکھیں میں اب آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں اللہ نے بخش دیا اللہ نے معاف کر دیا ٹیک تو اس کے عربی کیا ہوگی غفر اللہ فیل اور فائل غفر اللہ اللہ نے بخش دیا اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ٹیک ہے بلکہ پہلے اس سے پہلے ہم بائی ناؤنے سے منشن کرتے ہیں اللہ نے زیاد کو بخش دیا اب مفہول آ گیا لہٰذا اب جو آپ اس کو ناسلیٹ کریں گے غفر اللہ لی زیدن اللہ نے زید کو بخش دیا بہت میں جائے اب مفہول آیا تو پریپوزیشن آگی مفہول نہیں تھا تو پریپوزیشن استعمال نہیں ہوگی بالکل اسی طرح ہی سیڈ نو پریپوزیشن ہی سیڈ ٹو می پریپوزیشن غفر اللہ لی زیدن اللہ نے زید کو بخش دیا اور عربی زبان بھی ذہن میں رکھے گا کہ یہ ماضی اور مزارعی دعا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کا درجمہ یہ بھی پوسیبل ہے اللہ زید کو بخش دے ٹیک ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے کہ اللہ نے کس کو بخش دیا کس کو نہیں بخشا چونکہ ماضی میں جملہ لکھا ہوتا اس لئے ترجمہ میں نے اسی کے مطابق کیا کہ اللہ نے زید کو بخش دیا مراد اللہ زید کو بخش دے یعنی یہ دعا کے لیے بھی پھر ماضی کا ور بستعمال ہم کر سکتے ہیں اب زید کی جگہ پر ضمیر استعمال کریں اس کی عربی کیا ہوگی غفر اللہ یہ لام زیر والا ہے یہ لام زبر والا کیوں کیا یاد آیا کونسا لام ہے یہ پریپوزیشن کے لیے ہم کونسے حروف استعمال کرتے ہیں حروف جارہ حروف جارہ میں لام بھی ایک حرف جار ہے لام حرف جار پر دو حرکات آ سکتی ہیں اس پر زیر بھی آ سکتی ہے اس پر زبر بھی آ سکتی ہے زیر کب آتی ہے زبر کب آتی ہے یہ باتیں یاد کریں جب کوئی اسم ظاہر ہوگا تو لام جارہ زیر والا ہوتا ہے جب لام جارہ کے ساتھ آپ زمائر استعمال کرتے ہیں تو لام جارہ پر زبر استعمال ہوتی ہے تو یہ پوائنٹس پیچھے کہیں کونے میں آپ کے تھے لیکن یاد کرانے پر آپ کے سامنے آ گئے یہ بات نہیں تھی کہ آپ کو بالکل پتا نہیں تھے پتا تھے بس ذرا پیچھے تھے وہ اب تھوڑے سے آگیا آگیا ہے تو غفر اللہو لی زیدن یا غفر اللہو لہو اب دیکھیں آپ دعا مانگتے ہیں ذرا غور کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی